بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ٹی ایچ فائف زیرو ون قویز ون میڈ ٹرم قویز پریپریشن کرنے جا رہے ہیں ہم کے آپ کے جو میڈ ٹرم میں قویز آئیں گے تو یہ جو میں نے جو قویز کر رہا ہوں آپ کو سولو کر کے دکھاؤں گا یہ آپ کے قویز جو ہوں گے یہ میں نے پاسٹ پیپرز میں سے لیئے ہیں تو یہ قویسٹن ہے ہم فرسٹ قویسٹن کرتے ہیں یہاں پہ ایک میٹرکس دیا ہوا ہے یہ ایس ایکول ٹو this matrix then the value of k تو آپ نے یہ k کی value find کرنی ہے بتانی ہے کہ k کی value کیا ہے تو آپ کے پاس یہ a option ہے یہ b option ہے یہ c اور یہ d option ہے تو آپ میں نے explanation کی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ہے یہ explanation ہے اس question کی quiz کی تو آپ کے پاس یہ 4 ہے تو آپ اس k کی جگہ پہ 4 کی value put کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے 4 2's are 8 پھر minus 12 and then 40 and then 60 تو یہ دونوں matrix کیا ہوں گے آپس میں equal ہوں گے تو جو آپ کا correct option ہے وہ کیا ہے 4 ہے then ہمارے پاس یہ ہے quiz جو ہے یہ which of the following would be augmented matrix associated with the system یہ آپ کے پاس system ہے میں اس کو یہ آپ کو highlight کر رہا ہوں یہ آپ کا given system ہے تو یہ کون سا augmented matrix ہے چار option دیئے ہوئے ہیں اس جو given system دیا ہوئے اس کا تو یہ ہے آپ کے پاس 2x is equal to 1 یہ میں نے x کو نہ ادھر لے ہیں وہاں آپ کی جو ہے left hand side پہ تو یہ ادھر آ کے minus x ہو جائے گا minus 2y is equal to یہاں پہ کیا ہو جائے گا 0 تو یہ ہے آپ کے پاس x کا coefficient جو اگر آپ دیکھیں 2 اور minus 1 ہے 2 اور minus 1 y کا ادھر coefficient نہیں ہے اس لیے 0 اور y کا ادھر coefficient کیا ہے minus 2 اور is equal to یہاں پہ یہ جو آپ کا augmented matrix کے لیے استعمال ہوگا وہ 1 اور 0 ہوگا جو آپ کا یہاں پہ option جو ہے correct وہ ہے آپ کے پاس یہ correct option ڈی ہے اب ہمارے پاس یہ next quiz ہے the value of x and y which satisfy the matrix equation تو یہ ہے آپ کے پاس matrix equation تو یہ کون سا جو ہے option جو ہے وہ satisfy کر رہا ہے یہ d option جو ہے یہ satisfy کر رہا ہے تو یہ اس کی explanation یہ ہے x is equal to 2 and y is equal to 6 آپ y کی جگہ پہ 6 put کریں تو یہ ہے 6 اور x کی جگہ پہ آپ کیا put کریں 2 تو یہ دونوں matrix کا ہوں گے آپ اس میں equal ہو جائیں گے تو یہ satisfy کر رہا ہے آپ کا یہ ڈی option یعنی یہاں پہ میں نے اس کو simplify کیا آپ نے 2 کو اندر multiply کیا یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 6 ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ option جو تھا ڈی آپ کا وہ satisfy کر رہا ہے ہمارے پاس یہ اب next quiz ہے آپ کے پاس کہ یہ دو matrix جو ہیں یہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو ان کو multiply کرنے سے کیا answer آتا ہے یہ ایک answer a ہے b ہے c ہے d ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ multiply کریں گے تو آپ کا جو ہے جو answer آئے گا وہ آپ کا یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس row کو اس column کے ساتھ آپ نے multiply کرنا ہے then اس کے ساتھ then اس کے ساتھ then اس row کو آپ نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ and then آپ نے اس row کو اس کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو multiply کرنے آتا ہے کافی easy question تھا تو اس کا جو answer ہے وہ آپ کے پاس ہے b option یہ ہمارے پاس next quiz ہے جو which of the following can refer a single term of an algebraic expression تو single term کیا ہے algebraic expression کی تو یہ آپ کے پاس algebraic expressions دیئے ہوئے ہیں تو single term آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس first term ہے اور یہ second term ہے اور اس میں single نہیں ہے double terms ہیں یعنی two terms ہیں اس میں بھی two terms ہیں اور یہ جو ہے اس میں آپ کے کیا ہے single term ہے تو یہ آپ کا جو ہے سی اوپشن جو ہے یہ آپ کا کیا ہے correct ہے کیونکہ اس میں صرف ایک ہی term ہے اس میں آپ کا division کا signہ آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس single term نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس algebraic expression ہی نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ by y آ گیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ کیا ہے یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس option جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے six x y آپ کے پاس یہ option آتا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے algebraic expression ہی نہیں ہے کیونکہ y کو آپ اوپر لے کے جائیں گے تو y کی power کیا بن جائے گی minus one بن جائے گی تو algebraic expression میں جو exponent ہیں وہ تمام positive ہونے چاہیے تو یہ negative ہوگا اس لیے آپ کا یہ ہے single جو ہے term اس میں use ہو رہی ہے تو آپ کا option جو ہے جو وہ correct کیا ہے آنس آپ کا کیا ہے وہ ہے c option یعنی six x y quiz ہے ہمارے پاس یہ system of equation دیا ہوا یہ آپ کے پاس system of equation ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا solution جو ہے یہ جو system اور اس کا کوئی solution نہیں ہے یعنی no solution unique solution ہے distinct finite ہے یعنی مختلف یا infinite many solutions ہیں تو میں نے آپ کو جو lectures دیئے تھے اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ان کو solve کرنا ہے تو میں نے ایک solve کرنے کا ایک طریقہ یہاں سے اس equation one میں سے آپ کیا کریں کہ آپ y کی کمن نکال لیں یہ minus y ادھر گیا اور یہ 3 ادھر آ جائے گا یہ minus 3 آپ یہ equation one سے اس equation two میں جو یہ جو y کی value ہے اس جگہ پہ آپ y کی value put کر دیں یہ میں نے y کی value put کر دیں آپ اس کو simplify کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہے ادھر minus 3 by 2 is equal to minus 3 by 2 یعنی zero is equal to zero آ جائے گا تو یہ کیسے ہے zero is equal to zero یعنی minus 3 by 2 ادھر جائے پلاس 3 by 2 ہو جائے گا یہ آپس میں cancel یہ zero ہو جائیں گے اور یہ zero ہیں تو zero is equal to zero اگر آ جائے تو آپ کا کیا ہوتا ہے infinite many solutions ہوتے ہیں اس system کے تو اگر آپ کے پاس zero is equal to کوئی digit آ جاتا ہے جیسے seven ہے یا six ہے یا five ہے تو آپ کے پاس no solution ہوتا تو unique solution کے لیے آپ کے پاس کیا option ہوتا ہے کہ آپ کا exact solution آ جاتا ہے جیسے کوئی بھی آپ example نے اور اس کا solution آ جائے x کی ویلیو آ جائے اور y کی ویلیو آ جائے ادھر آپ جو ہے یہ آپ کا کیا ہوگا اگر zero is equal to zero آ جائے تو آپ کے پاس infinitely many solutions آپ کا correct option ہوگا یعنی یہاں پہ آپ کا option کیا ہے d option یہ ہے ہمارے پاس یہ quiz ہے آپ کے پاس the equation یہ آپ کو دو matrix دیئے گئے ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس the matrix is equal to minus seven by four will have the solution only if یہ آپ کے پاس چار option ہے تو یہ آپ کے جو handouts ہیں اس پہ lecture number six page number forty two کے اوپر یہ definition ہے a x تو a آپ کے پاس یہ matrix ہے اور یہ ہے آپ کے پاس x matrix تو linear combination of a column of a جو ہے یہ آپ کے پاس linear combination کی definition ہے تو یہ آپ کے پاس a ہے یہ آپ کے پاس x ہے تو یہ کس کے برابر ہوگا آپ اگر دیکھیں x1 کو آپ نے multiply کرنا ہے a1 کے ساتھ تو یہ ہے آپ کا a1 یہ ہے آپ کا a2 تو then ہے یہ آپ کا x1 اور یہ آپ کا کیا ہے x2 تو یہاں پہ آپ نے x کو multiply کرنا ہے a1 کے ساتھ minus two and five کے ساتھ and option آپ کے پاس y ہے جو ہے وہ x2 ہے تو x2 y ہے اور a2 آپ کے پاس 3 اور 1 ہے تو آپ کے پاس جو option correct ہے وہ آپ کے پاس یہ option ہے b option جو ہے اس قویز کا correct answer ہے تو یہ explanation ہے pay number forty two پہ جا کے یہ آپ یہ next quiz ہے which of the following elementary row operations would perform in order to get یعنی آپ کے پاس یہ ایک matrix ہے اور آپ نے کون سا elementary row operation لگانا ہے کہ آپ کے پاس یہ matrix آپ اس کو get کر سکیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کا pivot تھا وہ one تھا آپ نے یہاں پہ اور یہاں پہ zero لانے کے لیے آپ نے r2 change کرنی ہے اور r3 change کرنی ہے تو آپ دیکھیں سب option میں r2 اور r3 change کر رہا ہے تو then آپ نے کیا کرنا ہے r2 آپ دیکھیں یہاں پہ zero لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی جو new r2 ہے وہ اس کو r2 prime کے ساتھ وہ denote کر رہا ہے یعنی اس row 2 کو تو then یہ آپ اس کو perform کریں گے یہاں پہ zero لانے کے لیے آپ کے پاس r2 ہے آپ four کے ساتھ multiply کر کے r1 کو اس میں add کر دیں گے تو یہ ہے ایک تو آپ کے پاس یہ اس طریقے سے یہاں پہ zero آئے گا then آپ کے r3 جو ہے وہ آپ کیسے get کریں گے کہ یہاں پہ six ہے اور یہاں پہ آپ six کے ساتھ multiply کریں گے اور then ان کو آپ subtract کریں گے six minus six تو آپ کا کیا آ جائے گا r3 minus six r1 تو یہ دونوں آپ operation apply کریں گے elementary row تو then آپ اس کو get کر سکتے ہیں تو آپ کا جو option ہے وہ b جو ہے یہ کیا ہے correct option ہے next quiz ہے ہمارے پاس which of the following will be linear combination corresponding to آپ کے پاس یہ دو matrix ہیں یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک quiz میں سمجھایا یہ آپ کے پاس a matrix ہے یہ آپ کے پاس ایکس ہے تو جیسا کہ آپ کے لیکچر نمبر six handouts کے اوپر page نمبر forty two کے اوپر linear combination کی definition دی ہوئی ہے according to یہ آپ کے پاس a matrix ہے یہ آپ کے پاس x matrix ہے then آپ کے پاس a ہے تو یہ آپ کے پاس a1 ہے یہ آپ کے پاس column a2 ہے تو یہ آپ کے پاس x1 ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے x2 ہے تو آپ نے x1 کو a1 کے ساتھ multiply کرنا ہے یعنی x کو آپ نے minus 2 اور 5 کے ساتھ multiply کرنا ہے اور x2 یعنی y کو آپ نے multiply کرنا ہے 3 اور 1 کے ساتھ اور درمیان میں آپ نے کون سا sign لگانا ہے plus کا تو آپ کے پاس جو option ہے وہ کون سا correct ہے آپ کے پاس یہ d option جو ہے یہ correct option ہے past paper میں یہ ایک quiz آیا ہوا ہے جو بہت ہی easy ہے یہ matrix دیا ہوا is an example of آپ سب کو پتا ہے کہ all interests جو ہیں matrix کی zero ہیں اس لیے یہ کون سا matrix ہے zero matrix ہے امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی for more video subscribe to my channel and stay tuned with vakar institute thank you